ریلکار کیا آلہ ہیں؟ کیسے آپ ٹھیک ٹھیک ہیں؟ خریت ہے؟ سیڈ ٹھیک ہے ہوگی؟ یہ کیا اس کو کہتنے ہیں؟ کیا سامان پڑھا ہوگی؟ یہ بریک ہوتی ہے گاڑی تو یہ ریلوے اس پہ مال گاڑی پہ جانے چاہیے؟ جی جی اسی پہ جانے چاہیے یہ تو مسافروں کو پرابلم ہے نا جی اس لیے بریک شوز ہیں جی بریک شوز ہیں یہ سارے کے سارے آپ دیکھ سکتے ہیں ریلوے کے لیکن یہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ لوگ چونکہ پنڈی بھی جا رہے تو ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کی یہاں انفرسٹرکچر کے حوالے سے کیا سامان لے کہ ماں جی کیا آل ہے؟ صحت کیسی ہے؟ کدھے چلے ہو؟ پنڈی ٹھیک نہیں ہے شکر نہیں ہے نا جو بھی آگا وقتی تو پتے لاؤ ٹھیک رہیں گے آگے آگے دیکھو کیا ہوتا ہے تو آپ کتنی دیر بعد جا رہے ہیں پنڈی؟ میں آسپ پنڈی میں رہتی ہوں میں پندرہ دن ہو گئی پنڈی کے لئے لوگ جا رہے ہیں یہ لہور سے جی نارووال کے لئے گاڑی جاتی ہے اور اس میں انفرسٹرکچر تو درکنار لائٹنگ کا سسٹم نہیں ہے پوری کی پوری بھوگیاں جو اس وقت لگی ہیں چار بھوگیاں لگی ہیں چاروں کے چاروں میں آپ کو لائٹی نظر نہیں آئے گی لوگ اندھیرے میں بیٹے ہوئے ہیں اور ٹٹرول ٹٹرول کے قدم رکھنے پر مجبور ہیں اور واشروم کا انفرسٹرکچر جو ہے وہ معذرت کھائیں آپ کو دکھا نہیں سکتے اتنا برا حال ہے واشروم کا اور ناروال کے لئے جو بھی لوگ یہاں سے جاتے ہیں ان کو اندھیرے میں ہی سفر اس لئے کرنا پڑتا ہے کہ یہاں لائٹنگ کا کچھ سسٹم نہیں سلام علیکم کیسے بوس کہاں جائیں گے بوس ناروال جائیں گے تو یہ لائٹنگ ہمیشہ ہی نہیں ہوتی نہیں آجاتی ہے جب انجن لگتا تب آتی ہے لائٹ تب آتی ہے لائٹ ادر وائز نہیں آتی سلام علیکم جی کیا آلے ہیں آپ کے ناروال کے لئے جا رہے ہیں جی ناروال جا رہے ہیں انجن جب لگے گا جنریٹر چلے گا تب لائٹ لائٹ آجاتی ہے ادر وائز نہیں رہے پھر لائٹ کیوں نہیں آئی جنریٹر چل رہا ہے انجن لگے گا بیک جائے گا انشاءاللہ چل جائے گی لائٹ آپ کیوں کہیں جنریٹر آتی ہے چھو گا تو ساتھ میں تو پھر لائٹ چلے گی ادر وائز لوگ نیرے میں بیٹھ رہے ہیں تو ظاہر ہے آگے یہ پاور لگے گی وہ بیک اس کو کرے گی تو لائٹ چلے گی یہ نیرے پیچھے چل رہا ہے یہ ہے بڑے ضروری بات ابھی میں یہ ہے کہ ابھی بھوگیوں کے یہ صورتہ آلہ ہے میں لاہور سے فیصلباد کیا ہوں فیصلہ بات سے لاہور آئے ہیں توبہ توبہ جو صورتہ آلہ اتنے بری حالات ہیں یعنی کہ آپ کے بھوگیوں کے ریپیرنگ کے ہونے والی ان کی شادرہ جانا ہے تو یہ انفرسٹرکچر کچھ ٹھیک ہوا ہے بھوگیوں کا نہیں کچھ بھی نہیں ایسے ہی سلالت ہے کوئی فرق نہیں پڑا نہ لائٹ آتی نہیں ہے ٹرین آدھا گھنٹا کبھی گھنٹا لیٹ ہو جاتی ہے کبھی پیسے پاورین لگتی تو آپ کیا پڑتے ہیں میں انجنیری رہا رہا ہوں ڈپرومات لاسٹ ہیر ہے اللہ آپ کو کامیاب کریں سلام علیکم سار کیا نام ہے سار آپ کو مجھتبا مجھتبا صاحب مجھتبا صاحب کوئی انفرسٹرکچر بہتر ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہوا بھوگیوں کی حالت کوئی اپگریڈ ہوئی ہے کچھ بھی نہیں ہے پہلے سے کام ہو گئی ہے کیا بجا بجا پتا نہیں اتار کے فیصل آباد والی ٹرین کو لگا دی گئی ہے تو اس کی کامگار دی گئی ہے مالی ٹرین کی بھوگیاں اتار تار کے دوسری سایڈ پر چلائی جا رہے ہیں اس کا انفرسٹرکچر کچھ بہتر ہوا ہے نہیں کچھ بھی نہیں بہتر ہوا یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں چوری آسنک بال کا لکھا ہے تو شیخ صاحب کہتے ہیں کہ ناروال والے ٹکٹ نہیں لیتے تو ٹکٹ ہم آپ کو ادھر ہی دکھا دیتے ہیں یہ ٹکٹ تو لیا ہوگا سب نے وہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں ناروال کے بڑے اچھے لوگ ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں شیخ صاحب کہ یہ جو لوگ رہے ہیں یہ ٹکٹ نہیں لیتے حالانکہ ہم میں بھی پی ٹی آئی گا ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں ہماری سمیسے بات وہ ٹکٹ لیا تھا بلکل ابھی بھی تھا ہمارے ٹکٹ ہوتے ہیں پیسے بھی سکتی بڑی ہے وہ تو پوری چک کر دیا بہت زیادہ سکتی ہے یہ نہیں گروپ کے آدمی گروپ کے آدمی انسپیکٹر یہ پھر رہا ہے وہ خوبیہ چک کر رہا ہے انسپیکٹر ڈیپی سکتی ہے وہ چک کر رہا ہے اور سبھی کے پاس ٹکٹ ہیں اور سبھی کے پاس سبربن ہیں اور پاس ہیں یہ کام ہے بھوگی ہیں بڑھانی چاہیے ابھی فل فور یعنی جو مطالب ہے مارا کہ بھوگی ہیں ابھی آپ شادرہ تک جائیں ٹرین اوپر تک فل ہو جائے گی یہ پاس ہوتے ہیں یہ پاسز بنے ہوتے ہیں جو ملازمین جاتے ہیں ان کے سارے پاس ہوتے ہیں ان کے پاس تو یہ دیکھیں کہ آپ ناراوال جائیں گے یہ نارنگ جائیں گے ناراوال جاتے ہیں کوئی انفرسکچر نہیں ٹھیک ہو ابھی تک دیکھ لیں وارشوم کی حالت کیسی آپ دیکھ لیں پانی تاک دی ہے پانی نہیں آرہا ابھی وارشوموں میں پانی نہیں ہے چیک کرتے ہیں ناراوال کے سارے دوست آتھ اور یہاں چیک کرتے ہیں اور یہ جو سلیپر جس کے ساتھ جنریٹر ہے اس کے اندر اس کو فوری طور پر اٹیج کریں ان کو کس چیز کی کس چیز کی سزا دی ہے کہ یہ جب گاڑی چلے گی پتہ نہیں تین گھنے بعد چلے گی تب کہیں جا کے لائٹ آئے گی اور اگر گاڑی ڈلے ہوتی گئی نہیں چلے گی تو وہ بریک جو ہے وہ الہدہ رہے گی جنریٹر والی وہ آپ دیکھ دیکھا دیں آپ کو صورتحال یہاں کی کوئی بہتری آئی ہے حالات میں کچھ فرق پڑھا ہے یا انفرسٹرکچر اسی طرح ہی واشنومد حالات کو بہتری ہوئے نہیں اور نہیں کوئی بہتر نہیں ہونے اے پاکستانیاں اے جیڑا پاکستان بنے جیڑا بھی بادشایا ہے نا اسے درہی ہیں کھانوالا ہی آیا عوامنو تنگ کرنوالے سنتے بات سامنکم جی اندھرے جی بیٹے ہو پھر بس ایسی طرح یہ دیکھنے آپ سامنکاو کے سامنے ناروال والوں کو جی اندھیرہ مبارک ہو بڑی اچھی بات ہے اندھیرے میں آپ سفر کریں گے سارا سامنکم سار خیریت ہیں آپ کہاں جائیں گے ناروال والوں کو جائیں گے تو اندھیرہ اسی طرح ہی رہتا ہے بس سار اندھیرہ تقریبا زیادہ جو اگر لائٹیں جالے بھی پڑے بریک لگ جائے گی نا بریک لگ جائے گی نا اس کے بعد بھی کوئی لائٹنگ کا نظام بہتر نہیں ہے بوگیاں کوئی اپگریڈ ہوئی ہے کوئی فرق پہا جی نہیں ہے کوئی ایک دو بڑی ہیں دو دن بڑی ہیں آئین جی آئین جی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کے لوگوں کا کلیم ہے کہ یہاں پانی نہیں آرہا واش رومز میں اور واش رومز کی حالت دار جو ہے وہ اچھی خاصی ڈسٹرپ کرتی ہے بقائدہ ٹپک بھی دکھاتے ہیں جی میں ذرا واش رومز لوگوں کو دکھاؤں بہت سارے لوگوں سے ہم نے بات بھی کرنی ہے ان سے بھی جاننا ہے کہ ان کے ویوز اس پر کیا ہیں واش روم آرہا ویلکم کر رہا ہے مہارا دیکھیں اور سب سے بڑی پرابلم یہ پانی کہاں سے آرہا ہے یہ نیچے دیکھیں بھائی اور یہ میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں شیخ صاحب سے ہماری مائیں بہنیں سفرگتری ہیں ٹرین میں ان کی بے حرمتی ہوتی ہے ان کی بے حرمتی ہوتی ہے کیونکہ لوگ گسے ہوتے ہیں ٹرین میں تو مرد اور عورتوں کے کوئی درمیان فرق ہی نہیں رہتا ایسے لوگ جنی آپس میں جگڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو عورتوں کی حرمتی ہوتی ہے تو میری گزارش ہے کہ یہ اس کے ٹرین کے ڈبے یہ بڑھائیں یہ میری اپیل ہے میں نے امران خان کو ووٹ دیا ہوا ہے میں پی ٹی آئی کا آدم میں لیکن وہ بات غلط ہے کہ یہ ٹکٹ نہیں دیتے ہیں ناروال والے اور یہ بھی غلط ہے کہ ہماری ماہوں میں کی عزت یہ نہیں خراب ہوتی ہے یقین کریں ہم نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھتے ہیں لیکن کیا کریں مجبور اب اتنے آدمی کھڑے ہیں ایک عورت سینٹر میں کھڑی ہے تو کیا کریں گے اس کو اتار دیں نیچے یہ نہیں ہو سکتا تو یہ شیخ صاحب کو چاہیے کہ ناروال کے لیے ٹھیک ہے آسن اقبال صاحب بعد میں دیکھا جائے گا یعنی ان سے اگر بدلہ بھی لینا تو کسی اور بات میں لے لیں اس بات میں یہ عوام کے لیے ہے یہ آسن اقبال کی نہیں ہے شیخ صاحب کا اور آسن صاحب کا آپس میں کوئی برخل اتنی ہوگا بھی نہیں نہیں آپس میں تو نہیں جب بیٹھتے ہیں چائے پیتے ہیں کپے مارتے ہیں ہمارے سامنے تو ہے نا کہ جی یہ نون لیگ والے ایسے ہیں یہ ایسے ایسے ہیں تو باتیں تو کرتے ہیں یہ لوگ تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے اب یہاں پر لوگ کھڑے ہوں گے تو ماشاءاللہ سردی بھی ہے تو تھوڑا بہت توفہ لے کر جائیں گے گھر آپ کے کہہ رہے تھے شیر شیر صاحب بولتے ہیں نا روال آدمی ٹیڈر نہیں لیتے صحیح ہے دیکھو ہم نے سب کے پاس ہے کچھوں ایسے بولتے ہیں کہ وہ نا روال آدمی ٹیڈر نہیں لیتے سب کے پاس ہے کوئی آدمی آسا بتاؤ چیز اپاہ نہیں ہو اس سے ایسا نہیں سب بولنا چاہیے تو ادھر کو بھوگیاں نہیں آپ سمجھتے اپگریڈ نہیں نہیں چار لگی ہوئی چار ہیں بھوگیاں ایک بریک وہ جو وہ بھی ہیں نا لوگ نا روال کے ہیں جو پہلے ہی وہ کپڑا تانے میں کہنا بان لیتے ہیں اور جو مطلب کے بعد میں لیڈیز یہی تو میں میں بھی یہی کہہ رہا ہوں لیڈیز کی بے حرمتی ہوتی ہے یقین کرے ایسے دوسرے کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں جس سے فیملی ہوگی نا سعیے وزور آٹیٹ کپڑا تانے دا یہ اس کی مجبولی ہوگی یہ کیسے کھڑا ہوگی یہ بندہ ادھر چتر پکر یہ دیکھو نا یہ دیکھو یہ ایسا یہ تقریبا پورا میں ہوگیا پوری گاڑی میں ایسا ہوگا آگے بھی ہے آگے بھی ابھی دیکھو ہم آئے آنا لوگوں نے پہلے وہ کپڑا باندھا ہوگا ابھی دوسرے لوگ کھڑے ہوگا جائیں گے کپڑے تارے وغیرہ سب کچھ باندھے نارنگ کے آگے پاہ چائے لیڑ کے جائیں نارنگ تکرہ ایسا ہوگا پوچھو نارو آگے کو سواری ہے ناروال کی یہاں بدو ملی کی یہ ایسا ہی آئیے جی دیکھر آپ کو واش رومز کی صورتحال بھی دکھاتے ہیں میرے ساتھ آئیے جی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں صورتحال جو ہے وہ اچھی خاصی ابتری کا شکار ہے اور جو بھی ادھر ٹینکیاں قائم ہے واش رومز کے لیے آپ کو وہ ٹپک تی ہوئی دکھائی دیں گی اور انفرسٹرکچر کی وجہ سے لوگوں کے مسائل بھی آپ کو جہاں وہ لازمی دکھائی دیں گے یہ یہاں کی صورتحال ہے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ آپ جہاں بھی جائیں گے تو لیکیج ہوگی کسی نے کسی لیول پر اور اس لیکیج کی وجہ سے آپ کو پانی بھی کھڑا ہوا نظر لازمی آئے گا یہ وہ عوام کی سواری ہے جی جس میں ریگولر لوگ سفر کرتے ہیں اور جب ان کو انفرسٹرکچر نہیں ملے گا ان کو پروپر سہولیات نہیں ملیں گی اور آپ یہ دیکھیں کہ کافی دیر سے یہ لوگ بیٹھیں اور اندھیرے میں بیٹھے ہیں کیونکہ بریک کوٹیش ہی نہیں کیا گیا آپ جب سواریاں آنا شروع ہو جائیں رسپیکٹڈ ماہ بہنیں آنا شروع ہو جائیں سب لوگوں نے بچوں کے ساتھ جانا ہوتا ہے وہ آنا شروع ہو جائیں تو بریک کوٹیش کریں تاکہ لائٹنگ تو کم از کم ان کی چالو ہو اور لائٹ چالو ہو تو ٹرین تھوڑی لیٹ بھی ہو تو لوگ سبر سے بیٹھ جاتے ہیں اب اندھیرے میں سارے لوگ بیٹھے ہیں اس کیمرے کی لائٹ کے علاوہ اس بوگی میں آپ کو کوئی لائٹ نظر نہیں آئے گی چونکہ یہاں وہ جو آپ نے بریک ہے اسے سائٹ پر رکھا ہوا ہے چالو حالت میں اس کے جنریٹر بھی چالو ہیں اور تقریباً سو فٹ جو ہے اس سے پیچھے بریک کو چالو کر کے رکھا ہوا ہے جنریٹر اس کے ساتھ اٹیش نہیں کر رہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ سکھ کا سانس لے سکیں سلام علیکم باجی کیا حال ہے کہاں جائیں گے آپ ناروال اس حکومت میں دیکھ رہے ہیں اس گورنمنٹ میں اندھیرہ دیکھ رہے ہیں باجی کچھ حالات بہتر ہوئے انفرسٹرکچر وغیرہ کوئی بہتری آئی ہے ٹرینوں میں بیٹھے مجھے تو نہیں نظر آ رہی کوئی فرق نہیں پڑا نہیں مجھے تو نظر نہیں کیوں سر نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے نہیں سر ابھی تک تو کوئی بھی ایسا کچھ نہیں نظر آ رہا ہے باجی سلام علیکم باجی کہاں جائیں گے آپ بدھ ملی بدھ ملی آپ جائیں گے باجی کوئی بہتری آئی ہے کوئی ٹرینوں کے سسٹم میں یا اسی طرح کی اس طرح ہی ہے براہ آساند کوئی نہیں بچے چھوٹی جی نال تو نیرے چاہیی بیڑھنا پہ رہے ہیں ہاں جی کوئی نہیں میں خلی اٹھا باال دیں گے کوئی نہیں میں بھی اپنے بیٹے سے یہ ہی کیا رہی تھی میں ان کے لائٹے بان کیوں ہی ہے کیا بجا ہوئی ہے لائٹ تو ہونی چاہیے ٹرین کا تو ٹائم چلیں جو ہے وہ اس پہ جائے گی ہاں جی کیا لیا آپ کے لائٹ آن بریک نہیں لاندے پہ لائٹ آن لی نہیں ابھی وہ لگانے والے ہیں تھوڑی دیر سے لگائیں گے لگائیں گے ابھی دیر ہے دیر ہے دو چار گھنٹے آنے یہ یہاں کی سر سلام علیکم سر کہاں جائیں گے آپ ناروال تو کوئی انفرسٹرکچر میں کوئی بہتری آئی ٹگڑ نہیں لیتے کسی اس خاص سے بھی پوچھ لیں کوئی بندہ ٹگڑ کے بغیر ہے یہ صرف ہمارے اوپر بلیم ڈالا اور ناروال کے لوگوں کو بے عزت کیا اور یہ بالکل غلط اور ہماری عزت ہے نفس کا اسے خیال کرنا چاہیے تھا کہ اس نے کیوں یہ غلط بیانی کی ہم ٹگڑ لے کے سفر کرتے ہیں اور ہمیں فسیلیٹیٹ جو کیا جا رہا ہے وہ دیکھیں نہ لائٹ ہے نہ پانی ہے نہ کوئی واش روم صاف ہے بلکل ایسا ہی سسٹم جال رہا ہے